سی بی آئی پوستاج کے لیے ممبئی پولیس ریا چکرورتی کو اپنی سرکشہ میں لے گئی ستروں کے مطابق سی بی آئی ریا چکرورتی کا پولیگراف ٹیسٹ کروا سکتی ہے سی بی آئی آج پھر صدارت پٹھانی اور سوشانت کے نوکر سے پوستاج کر رہی ہے تو صدارت بار بار بیان بدلنے کے اس پر آروپ لگ رہے ہیں جمہو کشمیر کے پلواما میں مڈھڑھ میں تین آتنکی مارے گئے ایک جوان شہید ہوا کل سے آج تک سات آتنکیوں کا خاتمہ کلواما آتنکی مڈھڑھ میں شہید پرشانت شرما کے ندھن کی خبر ملتے ہی ان کے گھر بیہار کے مظفر نگر میں ماتم چھا گیا نائیے کی ٹیم لشکر آتنکی ڈاکٹر سبیل احمد کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے دلی لے آئی چین کے ساتھ تناؤں کی بیچ رکشا منتری راجنات سنگھ شنگھائی سہیوک سنگٹھرن سنبیلن میں بھاگ لینے کے لیے روس جا سکتے ہیں گلوان میں مارے گئے چینی سینک کی قبر کی تصویر وائرل ہونے پر اپنے سینکوں کی موت سے انکار کر رہا ہے چین کا جھوٹ ایک بار پھر سامنے آیا پردان نریندر موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہوں نے جھانسی میرانی لکشمیبائی کنڈری پردان منتری کاریلے میں ایک دیش ایک بوٹر لسٹ پر راجعوں کے ساتھ چرچہ ہوئی جس میں چناؤں آیوک کے ادھکاری بھی شامل ہوئی ڈلی میں یود کانگریس نے کندر سرکار پر بیروزگاری بڑھانے کا عروپ لگاتی ہوئے روزگار دینی کی مانگ کی نہارا شل رہے خلام نبی آزاد نرحول گاندھی نے فون پر بات چیت کی اور ان کی چنطائیں دور کرنے کا بھروسہ دیا کانگریس میں بدلاؤں کی مانگ پر بیباد بڑھا شیشی ثرور کو لوگ سبہ میں پارٹی کے مکھی سچے تھا کے سوریش نے گیسٹ آرٹس بتایا کانگریس پارٹی بیہار میں ایک سے اکیس ستمبر کے بیچ سو جگویں پر ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے بیٹھک کرے گی ڈلی کے صفائی کے معاملے میں پشڑنے پر عام آدمی پارٹی نے ایم سی ڈی کے خلاف پردرشن کیا میجر دھیانچن کی جہنٹی پر کھیل منتری کرین ریجی جی نے انہیں شدھانجلی دی مہاراشت میں پچھلی چوبیس گھنٹے میں تین سو چھالیس اور پولیس کرمی کورونا پوزیٹیو پائے گئے دو پولیس کرمیوں کے موت بھی ہوئی پنجاب کے سیم امریندر سنگھ نے کورونا پوزیٹیو پائے گئے ویدائیکوں سے ملنے کے بعد سات دن کے لیے خود کو کارنٹین کیا سواست منترالے کے مطابق دیش میں اب تک قریب چار کروڑ کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں دیش کے چھے راجوں بنگال مہاراشت کرناٹک تمیلناڈو دلی اور گجرات میں ستاسی ہزار سے زیادہ سواست کرمی اب تک کورونا پوزیٹیو پائے گئے چننے میں کانگریس سانسد ایچ وسند کمار کا کورونا کی وجہ سے نیدھن ہو گیا دیش میں کورونا سے بڑھتے معاملوں پر گروپ آف منسٹرز کی بیٹھا کوئی جس میں سواست منتری ویدیش منتری سمیت کئی ادھکاری بھی شامل ہوئے کرافال لڑاکو ویمان کو دس ستمبر کو وائیو سینہ میں شامل کیا جائے گا موڈی شاہ سرکار ایک سے چھے ستمبر کے بیچ جے ای پر اکشت دینے والے کے آنے جانے اور ٹھہرنے کا انتظام کرے گی چینیز اوپر گنگ کو آئی پیل ٹونٹی ٹونٹی سے پہلے بڑا جھٹکا لگایا خبار ہے کہ ٹیم کے گیارہ سدستیوں کو کورونا ہو گیا ہے جھارکن سرکار نے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی پابندی کو تیس ستمبر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے رانچی ملالو پرساد یادو کے بیٹے تیج پرتاب کے خلاف لوگ ڈاؤن کے نیم توننے کے عاروپ میں کیس درج کیا گیا ہے جمہ کشمیر کے اوپراجپال منوت سنہا نے شرینگر میں باڑھ کی تیاریوں کا جائزہ لیا دیش میں کورونا کے کل ماملے اب چونتیس لاکھ ترسٹھ ہزار کے پار ہو گئے ہیں اگلے مہینے سنسط ستر شروع ہونے سے بہتر گھنٹے پہلے سانسدوں اور ادھیکاریوں کی کورونا جانچ کی جائے گی ریا چکرورتی کے ڈرک کنیکشن پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے نسی بی نے ممبئی کے دو بڑے ڈک سپلائر کو گرفتار کیا ہے ممبئی پولیس کے ڈی سی بھی ابھی شیخ تریموکے اور ان کے پورے پریوار کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے بخشی منگال میں راجنیتک ہنسا پر بی جے پی نیتا کھلیش وی جے برگی نے ممتہ سرکار کو گھیرا اور بنگال میں ہنسا روکنے پر اگلا چناؤ لڑنے کی بات کہی سی ایم یوگی آج بارانسی میں بی ایچ او میں بلڑتے حالات اور وکاس کاریوں کا اجائزہ لیں گے یو پی سرکار نے بڑا فیر بدل کرتے ہوئے چھے آئی پی ایس آدھیکاریوں کے تبادلے کر دی ہیں اتر اکھن بی جے پی ادیش بنشیدھر بھگت کے بیٹی وکاس بھگت کورونا پوزیٹیو پائے گئے 21 اگست کو وہ سی ایم راوت سمیت کئی نیتاؤں سے ملے تھے یو پی کے پرتاب گڑھ میں راجہ بھئیہ کے پتہ ادی پرتاب سنگھ سمیت گیارہ لوگوں کو سامپردہ ایک سوہرد کے لیے خطرہ مانتے ہوئے کل رات نو بجے تک کلی نظر بند کر دیا گیا ہے اتر دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار چار سو سو سنٹالیس نئے کیس ملے جبکہ کورونا سے مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ کر کے اب تین ہزار دو سو چورانڈے ہو گیا ہے سی بی آئی نے پٹنا ایمز کے پور ویبھاگ عدیقش ڈاکٹر جہلیش کے خلاب رشتہ چار کا کیس درج کرتی ہو ان کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ڈلی میں کورونا سنکٹ کی وجہ سے دو ازار اکیس تک بجلی کے دام نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ نے بیہار ویدان سبح چناؤں ٹالنے سے انکار کر دیا ہے مدبردیش اپ چناؤں کی بیچ سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ لوگوں کو ابھی بقایا بجلی بل جمع نہیں کرنا ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چھہتر ہزار چار سو بہتر نئے کے سامنے آئے بھاری وارش کے بعد زمین کھسکنے سے جمہو کشمیر ہائیوے آج پانچوے دن بھی بند رہا این ای ای ٹی اور جے ای پرکشہ کے خلاب چھے راجیوں میں سپریم کورٹ میں پنر ویچاریاچی کا داخل کی گئی ہے ڈلی کے پاس اتر پردیش کے گریٹ این نویڈا میں سڑک ہاتھ سے میں موٹر سائیکل سوار دو لڑکوں کی موت ہو گئی یو پی کے آگرہ میں فرضی مارکشیت بنانے والے گیروہ کا پولیس نے پردفاش کیا ہے یو پی کے میرٹ میں بھاری بارش کی وجہ سے ایک تھانے میں پانی بھر گیا ہے راجستان کے ادھے پور میں بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر ہائیوے پر گر گیا مدھے پردیش کے سیم سیوراج سنگھ چوہان نے ان دور میں چار سو بستروں والے ہسپتال کا ادھاٹن کیا اصم میں کرونا سے مرنے والے پترکاروں سرکشا کرمیوں کانٹریکٹ ورکر کے پریوار کو سرکار پچاس لاکھ روپے دے گئی بیہار کے کشنگنج میں امائیم نیتاؤں اور قریب دو سو کاری کرتاؤں پر لاؤڈاون کی نیم توڑنے کے آروپ میں کیس درج ہوا ریشنو دیوی میں شدہ لوگوں کی لیے پھر سے ہیلیکوپٹر سیوہ شروع کر دی گئی غازی آباد کے انڈرپاس میں پانی بھرنے کے بعد ایک بچے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار اکریس لوگوں کی موت ہوئی ہے جس کے بعد مرنے والوں کا کول آنکڑا بڑھ کر کے باس اٹھ ہزار پانچ سو پچاس ہو گیا ہے آئیس کے آتنکی ابو یوسف کی گرفتائی کے بعد یوپی کے بلرامپور میں لاپروہی بھرت نے کیا روپ میں پانچ پولیس والوں کو نیلمبت کر دیا گیا ہے آرجینی ریتہ تیجسوی آدھو نے باڑ اور کورونا پر نیتیش سرکار کو پوری طرح ناکام بتایا اور سرکار کی یوجنوں پر سوال کھڑے کی اترا کھنڈ کے حلدوانی میں کینسر مریضوں سے بھرے ایک اسپتال کے وارڈ میں سام گھوسکنے سے ہلکم مجھ گیا اترا کھنڈ کے رامنگر میں اپنتے نالی کو پار کرنے کے چکھر میں ایک کار بہ گئی ایماچل پردیش کے کلوں میں بھاری بارش اور زمین کھسکنے سے چار مکان ڈھے گئے جمو کشمیر کے اوپراجی پار منوز سنہا نے شرنگر میں سچیوالے کا دورہ کیا اور کورونا پر عدیقاریوں میں ساتھ بیٹھک کی وندے بھارت مشن کے ذریعے اب تک کے بارہ لاکھ بھارتی سوڈیش لوٹا آئے راجکورٹ میں پولیس نے آٹھ مہیلہ کو جوہاں کھلنے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے مگھالے میں سرکار کے آدیش کے بعد ستمبر سے کچھ پریٹک ستھل پھر سے کھل گئے ہیں تمیلناڈو کے سی ایم ای پلنسامی نے ویڈیو کانفرنسیں کے ذریعے کورونا پر سب ہی زرادہ کاریوں کے ساتھ بیٹھا کی چین کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے سروے کے مطابق چین کے 51 پرتیشت لوگوں نے پی ایم موڈی کی سرکار کی کام کی تعریف کی دکشن افریقہ کے جوہنیز برگ میں پولیس کی گلو باری سے لڑکی کے موت کے بعد وہاں ہنسہ بھڑک گئی روس نے ستمبر کے آخر تک کورونا کا دوسرا ٹکا بھی تیار کر لینے کا دعویٰ کیا ہے جرمنی میں کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بڑے کاریکرموں پر روک اس سال کے آخر تک بڑھا دی گئی بانگلہ دیش نے چین کی کورونا ویکسین کا انسانوں پر ٹرائل کے منظوری دے دی ٹائیون کی رازدھانی تائیوے میں بینہ ڈرائیور والی بسوں کے سفر شروع ہو چکا ہے ایڈکشن آفگانستان میں ہوئے بم دھماکے میں تین بچوں سمیں چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے امریکی ریاشپتی ٹرمپ نے جاپان کی پی ایم رہے شنجو آوے کو جل ٹھیک ہونی کی کام نہ کی اور ان کے فیصلے کا سمبان کیا شی سرکار نے کورونا سے جلی جانکاری لیگ ہونے کے آروپ میں کاروائی کرتے ہوئے وہان اسپتال کے چیف کو پت سے ہٹا دیا ہے وی ایچو نے جان چیتاونی دیئے اور کہا ہے کہ سردیوں میں کورونا اور بڑھے گا ایف ای ٹی ایف کے دباؤ میں پاکستان نے آتنکی عبدالرحمن سمیت حافظ سعید کے تین ساتھیوں کو جیل بھیج دیا ہے ہیلیری کلنٹر نے ایک بار پھر سے امریکی ریاشپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر نشانہ ساتھتے ہوئے ٹوٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں ٹرمپ کو انہوں نے فیل بتایا امران خان نے پور پی ایم نواز شریف کو علاج کے لیے برٹین جانے کے اجازت دینے کو بڑی غلطی مانا امریکی ریاشپتی ڈرمپ نے کورونا جانچ کے معاملے میں بھارت کو امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا دیش بتایا سویڈن میں اسلام ویرود ہی نیتا کی گرفتاری پر سمرتکوں نے قرآن کا اپمان کیا جس کے ویرود میں وہاں دنگے بڑھت گئے بینک کے بورڈ نے ایس بی آئی کے چیئرمن پت کے لیے مینجنگ ڈیریکٹر دینیش کمار کے نام کے سفارش کی سرکار نے گھرے لوڑانوں میں سیل بند کھانا دینی کے منظوری دے دی ہے آر بی آئی کے طرف سے اکتیس اگستک کے لون چکانی کے سمیعے میں ملی راحت ختم ہو جائے گے جس کے بعد اب سمیعے پر ایم آئی بھرنی ہوگی شہد اتپاتن میں بھارت دنیا میں پانچوا سب سے بڑا دیش بن گیا ہے دوزار پانچ چھے کے مقابلے بھارت میں شہد اتپاتن دو سو بی آلیس پر تیشت بڑا ہے جاپن کے ٹینیس کھلالی کے نیشی کوری کورونا سے ٹھیک ہو گئے ان کے ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے انگلینڈ کے جیسن روائل گھائل ہونے کے بعد اب آئی پیل سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ڈینیل سیمس کو ڈیلی کیپٹلز میں شامل کیا گیا ہے فرانس کے فوڈبال کھلالی پال پانگباگ کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے محلہ فوڈبال چیمپئن لیگ میں پی ایس جی کو ہرا کر کے اب لیان کی ٹیم لگاتار پانچ بار فائنل میں پہنچ گئی ہے کورونا کے وجہ سے راشپتی رامنات کووین نے راشتری کھیل پورسکار ورچول تریقی سی دیے کھیل منتری کیرین ریجیو جی نے راجیو گاندی کھیل رتن پورسکار کے راشی ساڑھے سات لاکھ سے بڑھا کر پچیس لاکھ کرنے کا اعلان کیا ہے یوے ای میں کورونا پر جاری نیوموں کی وجہ سے بی سی سی آئی اب تک کے آئی پیل پر پورا شیڈول جاری نہیں کر پائی چننی سوپرکیمز کے ابللے باہر سوریش رینہ پاریواری کارنو سے یوے ای میں ہونے والے آئی پیل کو چھوڑ کر دیش واپس آگئے ہیں کننر اناوت کی فلم تیجس کی شوٹنگ دسمبر میں شروع ہوگی جس میں وہ وائیو سینہ پائلٹ کے رول میں نظر آئیں گی ممبئی میں ایکٹر جیکی بھگنانی نے بی ایم سی کے تین کورنٹین سینٹر میں کھانی پینے کا سامان دیا تو بی ایم سی نے انہیں شکریہ کہا شاروخان اور آلیا بھٹ کومیڈی فلم میں ساتھ نظر آ سکتے ہیں ممبئی میں ہی سنجے دت کی کینسر کا علاج شروع ہو گیا ہے فیلحال وہ امریکہ نہیں جائیں گے ایکٹر چیٹوک بوزمن کا 43 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے وہ پچھلے چار سال سے کینسر کی بیماری سے جوج رہے تھے